ہمیں کیوں ہلپ کرے گا کیوں کرتا وہ کیوں کرتا کیوں نہ کرتا ہم کیا بناتے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں یار وہ کہتے ہیں کہ یہ مارا بازو تھا جو کارڈ دیا اس نے قائدی آزم نے تو جب تک وہ بازو ان کا ساتھ نہیں دوبارہ لگے گا تب تک تو ان کے لیے وہ ہمیں اکھنڈ بارت کی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے چاہتے ہیں کہ بھائی یہ گرے اس کا بیڑا گھر کو تاکہ ہمارے پاؤں پکڑے کہ بھائی ہم سے گلتی ہوگی ہمیں واپس ہمیں گا اپنے گھر بھلا لو بھائی مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی انڈیا کے رول مارڈ کے طور پر لے کے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے ہی ہی بھائی ہلو ہائی نمستے ویلکم باک تو مائی یوڈیوب چانل ٹرولی ٹوستد سو گائیز کیسے ہیں آپ سب میں سب اچھے ہوں گے میں شریتی آپ سب کے ساتھ آگئی ہوں ایک اور ویڈیو لے کر سو گائیز آپ سب کو تو پاکستان کی کتنی بری حالت ہو رکھی ہے اور اب اس جگہ پاکستان کے پاس کوئی اور اپائے نہیں ہے سوائے انڈیا سے ہیلپ لینے کی اور اسی ٹاپک کے اوپر جے شنکر ساہر کے پاس میں ایسا کوئی ٹاپک چھیڑا گیا اور جے شنکر ساہر کا جواب تو بھائی بہت ہی زیادہ نرالا تھا اب اس ٹاپک پر ہمارے آئینکر صاحب نکلے ہیں بہار سب سے پوچھنے کے لئے کیا ہمیں انڈیا سے ہیلپ لینے چاہیے یا نہیں کیونکہ انڈیا ہی ایک کنٹری ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے سو گائیز آج کا ویڈیو فڈاپ اچھے دیکھتے ہیں ان انچوائی کرتے ہیں تو گائیز لیٹس بگن فیڈیو انڈیا کے فارم نیسٹر ڈاکٹر جے شنکر سے کسی نے انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا کہ جیسے مشکل وقت میں جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تو انڈیا نے سری لنکا کی ہیلپ کی ایسے ہی کیا پاکستان کی بھی ہیلپ کرے گا انڈیا یا نہیں اس پر انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک بے میں جواب دیا کہ پاکستان ابھی جس کنڈیشن میں ہے اس کا ذمہ دار خود ہے اور آگے بھی وہ خود ریسائٹ پاکستان کرے گا کہ اسے کس ڈیریکشن میں جانا ہے لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا یعنی کہیں نہ کہیں ساپٹ کارنر شاید موجود ہے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا ہمیں انڈیا سے ہیلپ لینی چاہیے سری لنکا کو انڈیا نے ہیلپ کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں ہیلپ کرے گا کہ نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہیلپ کرے گا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ریلیشن بہتر ہوتے تو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں کیوں کرتا وہ ہم کیا بناتے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں آپ کٹن لیتے تھے کٹن وغیرہ کی انڈسٹری سر ہمارے پاس کٹن تھی ہم کیا کرتے ہیں ہماری زیادہ در فیصل آباز کی جو انڈسٹری ہے وہ ختم کیا ہو گیا یہ جب چل رہی تھی وہ کیا کرتی تھی کٹن لیتی تھی تاکہ بناتی تھی باہر بے دیتی تھی کوئی فینش پروڈکٹ ہم بناتے ہیں یہ آپ نے جو کوڈ پہنا ہے ہم یہاں بناتے ہیں یہ جو شرڈ پہنی ہو یہ بھائی نے زیادہ تر باہر کے برینڈ یہاں سے بنواتے ہیں آپنا لوگوں لگا کے باہر بے دیتے ہیں میڈین پاکستان کچھ ہے یہ کمنٹ میں مجھے پڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹریڈ کرنی گیا انڈیا کے ساتھ تو یہ یہ بھائی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا اپنی فینش پروڈکٹ کو پوری دنیا میں پھلا رہا ہے وہ ہم سے مضبوط ہے نہیں وہی یہ ٹھیک ہے میں اس بات سے ایک نہیں کرتا ہوں مضبوط ہے کیسے مضبوط ہوا اس بات ایک ویجن ہے اس کی بزنس کلاس کے پاس بھی ایک ویجن ہے ہمارے تو بزنس کلاس کے پاس بھی ویجن نہیں ہے ہم تو کپڑے کو دیا جانا چاہیے لیوائز پینٹ بناتی ہے باٹر بروف کیا کرتی ہے اس کو ویکس کرتی ہے ہمیں تو یہ ابھی تک یہ ہی نہیں پتا جلا کہ یہ ویکس کیسے کرتے ہیں مارا کوئی کپڑا ویکس ہو کر جاتا باہر یہ جتنے بھی برینڈز ہیں یہ چائنا بڑا ہوا ہے موبائل کی مارکٹ میں چلے جائے وہاں بھی چائنا نظر آئے گا یہ گارمنٹس کی مارکٹ میں شوز کی مارکٹ میں آجے میں کہتا ہوں میں گرنٹی سے اسٹم کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی مارکٹ میں آپ چلے جائے انڈیا انڈیا نے لداخ میں مارک ہی چائنا سے اور واپس چائنا کے پاؤں بھی پگڑے کیوں پگڑے انڈیا نے اور کیوں نہیں پگڑے انڈیا نے تو ریسنٹلی انہیں آپ نے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے وہ چائنیز کو بارٹر کے اوپر چائنیز کو وہ سوٹوں سے مار رہے ہیں سوٹیوں سے مار رہے ہیں وہ صرف ویڈیو ہے صرف ویڈیو ہے صرف اپنے انڈیا کو دکھانے کے لیے ویڈیو سے ہیں یہ حیرت والی باز ہے کہ انہوں نے چائنیز کو چائنیز کو یہ کہا ہوگا کہ ہم نے ویڈیو رکار کرنی ہے تو ذرا مار کھالو اس میں میں آپ کو بتا کروں میں حیدر بھائی آپ کی بات کار رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ چائنیز کو دکھا رہے تھے ان کے چار صوبے ہیں جو اس سائیڈ پہ ہی ہیں لڈاکھ والی سائیڈ پہ کہ انڈیا کے چائنیز انڈیا کے انڈیا کے جن کی شکلیں صورتیں ہر چیز چائنیز سے ملتی ہیں انہوں نے وہی بندے کھڑے کر کے ان کے ویڈیو بنا کے چائنیز سے کہاں سے مار کھائی ہے انڈیا نے نہیں میرا بھائی سے وہ ٹھیک ہے ان کا اپنی دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے چائنیز کے اوپر اپنی کوئی سٹیٹمنٹ ہی دے دیتا وہ کیوں دے گا میں مضبوط بند ہوں جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو مردی کہتے رہے جو مردی کرتے رہے مجھے کوئی ان سے کوئی سرکار نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس پر چلے ہم اس بیاس میں نہیں پڑتے امریکہ کی طرف میں آتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پراپر اپنی جسٹیفکیشن دینی پڑی تھی پاکستان کو دینی پڑی تھی انڈیا تو پھر دور کیتا ہے نہیں ہو سکتا ہے می بھی ایسا ہوا ہو ہم اس بات میں نہیں جاتے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے آپ مسائل کو جو ناوٹی بٹا کے ذریعہ کیا پاکستان اور انڈیا اور جو چائنہ کا بھی وہ ٹریڈ وہ پہلے سے زیادہ سرمایہ کر بھی انہوں کے ریسنٹلی شاہد ان کے صدر نے ادھر ویزٹ بھی کیا ہے تو جتنی بھی بڑی انڈسٹریز ہے وہ چائنہ سے شیفٹ ہو کے انڈیا آ رہی ہے انڈیا جو لارجس مینفیکچنگ جو کر رہا ہے ہر چیز میں ان کی ٹائٹن ٹائٹن کمپنی دیکھ رہے ہیں لائنس دیکھ لیں وہ کتنے کتنے برینڈ ہے تو اس بجہ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی انڈیا کے رول مارڈل کے طور پر لے کے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے پاکستان کے پاکستان کی ادارے جو کہ دن با دن ڈی گریڈ ہو رہے ہیں اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں یہ ہنڈڈ پرسنٹ کام کار ہنڈڈ پرسنٹ کیا یوں ٹونٹی پرسنٹ بھی نہیں کام کار اور ان کا اب دیکھیں وہ لیکشن کمیشن سے لے کے ہر ادارہ عادلیہ ہے جتنے بھی آرمی 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 کا ابھی دیکھیں ہماری کانٹر بلچھر ہوئی اتنی آرمی پہلے کبھی نہیں ہوئی تو موڈی کو ہم بڑے کرتیس آئیز کریں لیکن موڈی نے اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کام کی ہے یہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ نا پساند ہو پاکستان نہیں انڈیان کے لیے پساند میری جان ایک بات یہ ہے کہ جو انڈیان وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں پاکستان سے آپ نہیں کرتے سب ہم کہنے پہ کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی کرتے ہیں ہم کیسے باہر جب باہر لوگ یہ جو انڈیانز لوگ ہیں جب باہر جاتے ہیں آپ اس کے سامنے انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے اور یہاں پر لوگ تو یہ حالت ہے یہاں پر آپ تھوڑی سی بات چلائیں کسی کے ساتھ وہ تو قائدی آزم کو کہہ دے گا بھائی اس نے غلط کیا انہیس سو سندھالیس میں لیکن اس کے اندر یہ ہے قائدی آزم تک تو ہم بات نہیں کرتے لیکن یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کرٹیسائز پاکستان کو نہیں کریں گے پروڈکٹی وے میں تھوڑا کنسٹرکٹی وے میں پاکستی وے میں تو کیا پاکستان آگے بڑھے گا ایسے تو ادھارے کہیں گے یار یہ پبلکس ہو رہی ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے پروڈکٹی وے میں کریں نا کچھ بنائیں یار آپ کے پنجاب انیورسٹی ہے کتنے انجینئر پیدا کرتی ہے بہت زیادہ انجینئر پیدا کرتی ہے لیکن وہ ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی پہلے ہی سوچ رہی ہوتے ہیں باہر کیسے جانے ہیں باہر کیسے جانے ہیں تو یہ ویژن کیسے آئے گا کیسے ہم ریلیشن بہتر کریں گے ڈیریکٹ کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان اپنا جونسا آگے جو بھی اس نے کرنا ہے وہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا یعنی کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر دکھایا ہے اب بھئی سافٹ کارنر دکھایا ان کا تو یہی حال ہے کہ یار یہ وہ تو ہم ہم اس کے دشمن ہیں نا انڈیا کہ لیے کیوں؟ کیوں؟ پاکستان ان کا دشمن ہے سب سے بہت یار وہ کہتے ہیں کہ یہ مارا بازو تھا جو کار دیا اس نے قائد یعظم نے تو جب تک وہ بازو ان کا ساتھ نہیں دوبارہ لگے گا تب تک تو ان کے لیے وہ ہمیں اکھنڈ بارت اکھنڈ بارت کی وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی یہ گرے اس کا بیڑا گھر کو تاکہ ہمارے پاؤں پکڑے کہ بھائی ہم سے گلتی ہوگی ہمیں واپس ہمیں گھر بلا لو سو گائز یہ تو صحیح بات ہے کہ بھائی پاکستان کی جو حالت آج ہو رکھی ہے اس کے ذمہ دار پاکستان ہی ہے کوئی اور ذمہ دار بلکل نہیں ہے اس چیز کے لیے اور آگے کیا ویژن ہے پاکستان کا آگے ان لوگوں کو کرنا کیا ہے اس چیز سے نکلنا کیسے ہے اور نکلنے کے بعد اس کے بعد کی کیا ہے بھائی اس کا بعد کیا کرنا ہے وہ چیز جب تک پاکستان اپنے ویژن پر clear نہیں ہوگا تب تب کوئی country help تو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر ان کا ایک ہی choice رہا کہ بھائی آرے ٹھیک ہے بس کسی طریقے سے اس situation سے نکل جائے پھر تو دیکھ لیا جائے گا دیکھ لیا جائے گا situation بلکل نہیں چلنے والا ہے کیونکہ ابھی ساری ہی countries اپنی country کو develop کر رہی ہے اور پاکستان وہاں پیچھے رہ جا رہا ہے اور پیچھے رہ جا رہا ہے تو اتنا ہی پیچھے رہ جا رہا ہے کہ بھائی بھیک مانگ کے اپنا country چلا رہا ہے صحیح بات بولا ہے بھائی اس بندے نے بھی کہ بھائی آپ کا country product کرتا کیا ہے produce کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں صرف raw materials ہی ہے جو بناتے ہیں اور وہ بہار country بھیج دیتے بہار سے import کرتے ہیں اب تو وہ بھی نہیں اب تو وہ بھی بند ہو چکا ہے جس طریقے کا حالت ہو رکھ ہے پاکستان کا بھائی بھگوان ہی بچائے ان پاکستانیوں کو اور اکھنڈ بھارت کا تو بھائی اکھنڈ بھارت تو کبھی نہ کبھی ہو کر رہے گا اکدم ہو کر رہے گا بھائی کیوں نہ ہو آخر وہ ہمارے بھارت کا حصہ تھا بھائی اور ایسا نہیں کہ کوئی نہیں چاہتے سب چاہتا ہے اس چیز کو لیکن پاکستانی اچھے پاکستانی ہی رہے بھائی بھائی سب جا جا جانا ہے وہ لوگ نکل لے اپنا تو بھائی اچھا ہوگا ورنہ اکھنڈ بھارت بن جائے گا پتا چلا ان کی سب خوب ساری شیئر کرے مل دی ہوں آپ سب سے اگلے ویڈیو میں انتل دن take care and bye بھائی